اسلام علیکم کرونا چائنہ سے شروع ہوا چائنہ کے شہر وہان سے شروع ہوا اور پوری دنیا میں پھیل گیا اور ہم نے دیکھا کہ دیکھتی دیکھتی اس نے امریکہ سمیت یورپ سمیت پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ چائنہ میں جہاں سے یہ شروع ہوا وہاں ٹوٹل جو ہمواد ہیں قریباً تین ہزار تین سو کے قریب تک ہوئی ہیں اور وہ وہان کو کھول دیا گیا چائنہ نے اس کے اوپر مکمل کنٹرول کر لیا چائنہ میں نئے کیسز بالکل سامنے نہیں آرہے صرف وہ کیسے سامنے آرہے ہیں جو باہر سے لوگ وہاں جا رہے ہیں مقامی کیسز سامنے نہیں آرہے جبکہ دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ کروانا سے متاثر ہو رہے ہیں بلکہ ملینز کی تعداد میں لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اس کروانا کی وجہ سے حلاق ہو رہے ہیں لہذا یہ کیا وجہ ہے کہ جہاں سے یہ وارث شروع ہوا اس ملک میں تو وارث نے اتنی تباہی نہیں پھیلائی جتنی تباہی اس نے ان ممالک میں پھیلائی ہے جہاں وہاں سے پہنچا اٹلی میں چینہ سے پہنچا اٹلی میں اس نے زیادہ تباہی پھیلائی سپین میں اس نے زیادہ تباہی پھیلائی فرانس میں اس نے دس ہزار سے کے قریب لوگوں کو اب تک ہلاک کر چکا ہے اب اسے بھی زیادہ تعداد پہنچ چکی ہے برطانیہ میں بھی تعداد دس ہزار سے تجاوز کرنے والی ہے امریکہ جو ہے وہ دنیا میں سب سے آگے نکل گیا ہے ان لوگوں کی تعداد میں جو کرونا کے وجہ سے حلاق ہوئے ہیں بلجیم ایک چھوٹا سا ملک ہے اور اس ملک میں اگر آپ دیکھیں تو کل جو فگر سے تین ہزار سے زیادہ لوگ بلجیم میں اس وائرس کی وجہ سے حلاق ہو چکے ہیں ہالنڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے وہاں بھی تین ہزار کو تعداد پہنچنے والی ہے تو یہ کیا وجہ ہے کہ چائنہ میں تو صرف تین ہزار تین سو ہیں جو اتنی بڑی عبادی والا ملک ہے اور جہاں سے یہ وائرس شروع ہوا مگر پوری دنیا میں یہ وائرس پھیل گیا اور وہاں ازارہ کی تعداد میں اسے کئی گناہ زیادہ لوگ یہ حلاق کر رہا ہے اس کی بنیادی وجہ سمجھنے کی میں نے کوشش کی اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ چائنہ نے اس وائرس کو کیوں کنٹرول کیا اور کیسے کنٹرول کیا اس کی کچھ وجہات ہیں اور اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ چائنہ میں دو جماعتی یا کسیر جماعتی سیاسی نظام نہیں ہے چائنہ میں یک جماعتی نظام ہے چائنہ میں ان کی اپنی جمہوریت کا ایک موڈل ہے مغربی جمہوریت وہاں پر نہیں ہے اور وہاں پر کوئی حضو اختلاف نہیں ہے وہاں پر کوئی سو کال ازاد میڈیا نہیں ہے اور وہاں پر کوئی سو کال ازاد عدلیا نہیں ہے اس کے میں اس موڈل کی تعریف نہیں کر رہا میں اس موڈل کو آئیڈیالائز بھی نہیں کر رہا میں یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ موڈل بہت اچھا موڈل ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کرونا کو کنٹرول انہوں نے کیوں کیا اور کیسے کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے جب یہ تہیہ کر لیا کہ انہوں نے کرونا کو کنٹرول کرنا ہے تو کوئی اپوزیشن ان کی ٹانگ کھنچنے والی نہیں تھی کوئی ایسی ادریہ نہیں تھی جو ان کو روز روز بلائے اور وہاں پر وہ جواب دیتے پھر ہیں کہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں اور کوئی میڈیا ایسا نہیں تھا جو روز رات کو تھیٹر لگا لے اور حکومت کی توجہ کہیں اور مبضول کروالے کہ آپ یہ کریں اور یہ کریں اور یہ کریں اور یہ کریں اور یہ نہیں کر رہے اور یہ نہیں کر رہے آپ کا یہ کم غلط ہے یہ کم صحیح ہے بلکہ پوری کی پوری حکومتی مشینری پوری کی پوری سٹیٹ یکس ہو کر ایک ڈریکشن میں لگ گئی اور وہ ڈریکشن یہ تھی کہ ہم نے کرونا کے پھیلاو کو روکنا ہے اور تمام ادارے آرہی وہاں ایک ڈریکشن پہ ہوتے ہیں لہذا انہوں نے یکس ہو کر ایک ہی ڈریکشن میں اقدامات کا متعین کیا اقدامات ڈیسائیڈ کیا اور وہ کیا تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو کرونا کا مریض ہوگا اس کو گھر سے نہیں نکلنے دیا جائے گا اس کو ہسپتال سے نہیں نکلنے دیا جائے گا پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جس کے اوپر شک ہوگا کہ یہ کرونا کا اس میں وائرس کا ایفیکٹ ہو سکتا ہے اس کو کرنٹین میں ڈال دیا جائے گا اس کو سلف آئیسولیشن میں ڈال دیا جائے گا اس کو اپنے علاقے اپنے گھر سے نہیں نکلنے دیا جائے گا اور پھر انہوں نے وہاں جو شہر تھا جس شہر سے یہ وائرس پھیل رہا تھا اس شہر کو مکمل طور پر لاکڈون کر دیا اس میں ہر طرح کی آمد و رفت بین کر دی نہ اس کے اندر کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی باہر جا سکتا ہے جہاز اڑ سکتا ہے نہ ٹرین جا سکتی ہے نہ بس جا سکتی ہے نہ ٹکسی جا سکتی ہے نہ کار سے کوئی آ سکتا ہے لہٰذا یہ سارے اتنے سخت اقدامات انہوں نے کیے کہ مغرب نے ان کو وحشیانہ اقدامات کہا غیر جمہوری اقدامات کہا غیر انسانی اقدامات کہا لیکن ان اقدامات کی وجہ سے انہوں نے وائرس کے پھیلاؤں کو روک دیا پھر ان کے پاس یہ سسٹم ہے آرٹیفشل انٹیلیجنس کا کہ ہر شخص کا ایک آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے جیسے پاکستان میں آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے اور اس آئی ڈی کارڈ کے ساتھ اس کا موبائل فون اٹیچ ہے کہ جب وہ موبائل فون لیتا ہے تو اس کو اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لینا پڑتا ہے لہذا انہوں نے ایک اپلیکیشن کے ذریعے ہر فرد کو ایک کوڈ دے دیا اور وہ کوڈ یا ریڈ ییلو اور گرین تھا ریڈ کوڈ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وائرس ہو چکا ہے ییلو کا مطلب یہ ہے ییلو کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وائرس ہونے کا خطرہ ہے وہ گرشتہ پندرہ دنوں میں کسی نہ کسی وائرس سے افیکٹڈ فرد کے قریب گیا ہے دو میٹر کے قریب کیا انہوں نے سرچ کیا کہ گرشتہ پندرہ دنوں میں ہر بندہ کہاں کہاں گیا ہے اور جہاں گیا ہے کیا وہاں وائرس سے کوئی افیکٹڈ بندہ تھا اگر وائرس سے کسی افیکٹڈ بندے کے دو میٹر کے قریب وہ بندہ گیا پندرہ دنوں میں تو اس کو ییلو میں ڈال دیا اور اس کو بھی کرنٹین میں ڈال دیا اور گرین وہ فرد ہے کہ جو نہ کسی ییلو والے کے قریب گیا ہے اور نہ ہی ریڈ والے کے قریب گیا ہے تو وہ گرین ہے پوری چینہ میں پھر اس کو آنے جانے کے اوپر کوئی پبندی نہیں تھی وہ آ جا سکتا تھا لہذا اس طریقے سے وہان کو انہوں نے بند کر دیا اور پورے چینہ میں انہوں نے عام دو رفس کے اوپر پبندی لگا دی ٹکنالوجی کے ذریعے کہ ییلو ریڈ کوڈ والا شخص گھر سے نہیں نکل سکتا ریڈ والا جب تک اس کا علاج نہ ہو جائے اور ییلو والا جب تک پندرہ دنوں میں یہ تائین نہ ہو جائے کیا کیا وائرس کی وجہ سے وہ بیمار ہوا ہے اگر بیمار ہوگا تو ریڈ ہو کے پھر وہ گرین کی طرف جائے گا اور اگر وہ بیمار نہیں ہوا پندرہ دنوں میں تو وہ ییلو سپر گرین کی طرف چلا جائے گا لہذا جب یہ کی کوڈ ہر شخص تو دے دیا تو اس کے ذریعے اور انہیں پورے چینہ میں لوگوں کی موومنٹ کو کنٹرول کر دیا لہذا تین مہینوں میں موومنٹ کی ٹکنالوجی انیبلڈ کنٹرول کے ذریعے انہوں نے اس وائرس کو چینہ میں تقریباً ختم کر دیا کیونکہ جن جن لوگوں میں یہ وائرس پہنچ چکا تھا ان لوگوں کو ریڈ والے جو تھے ان کو تو بند کر دیا گھروں میں یا آسپیٹل میں یا تو وہ ٹھیک ہو گئے یا اگر ان کی موت آئی ہوئی تھی تو ان کی موت آگئی وہ پھر اگلی دنیا کو منتقل ہو گئے اور جو ییلو والے تھے ان کو بھی انہوں نے دیکھا کہ یہ اگر ریڈ کی طرف جاتے ہیں تو پھر ریڈ والا پروسیجر ان کا ہوگا وہ علاج کی طرف جائیں گے اور اگر پندرہ دنوں کے بعد وہ ان کا ییلو ریڈ میں تبدیل نہیں ہوتا وائرس ان کا جو ہے ظاہر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہفتے کے بعد گرین کی طرف جائیں گے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے لہذا اس ذریعے سے انہوں نے اس وائرس کے پھیلاؤ کو روک دیا لہذا اس وائرس پوری دنیا میں یہ کیوں نہیں ہو سکا کہ کیوں پوری دنیا میں اس طرح کا نظام دستیاب نہیں تھا وہاں پر جو ڈیموکریسیز ہیں وہ اس طرح کے سخت اقدامات کی ان کو اجازت حکومتوں کو نہیں دی ان کو ہوتی نہیں ہے کہ ایسے اقدامات کریں برطانیہ میں بھی سپیشل لیجسلیشن ہی نے کرنی پڑی یا یہاں جمہوری آزادیوں کے لوگ اتنے آدھی ہیں کہ ان کے لیے یہ پبندیاں گریجولی انٹریڈیوز کروانی پڑی ایک دم پبندیاں ان کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں تھا پوسیبل نہیں تھا لہذا اتنی دیر میں وائرس پھیل گیا وہ اتنا پھیل گیا کہ اس کے بعد اس کا کنٹرول تقریبا ناممکن ہو گیا اور جس طرح کی ہر شخص کی نگرانی کا نظام چینہ کے پاس موجود ہے اس طرح کی نگرانی کا نظام دنیا کے دیگر موالک میں موجود نہیں ہے تو لہذا چینہ نے کنٹرول کس طریقے سے کیا لوگوں کی موومنٹ کو کنٹرول کرنے کے ذریعے کہ جو وائرس سے ایفیکٹڈ لوگ ہیں وہ گھر سے نہ نکلیں اور جن کو وائرس کی ایفیکٹڈ ہونے کا خطرہ بھی ہے وہ بھی گھر سے نہ نکلیں لہذا یہی طریقہ ہے اس وائرس کو کنٹرول کرنے کا اور یہ انہی ممالک میں کامیاب ہوگا جہاں سختی سے اس کے پر عمر درامت ہوگا اور جن ممالک میں میڈیا سیاستدان اور عدالتیں اس طرح کے اقدامات کے راستے میں رکافٹیں ڈالتی رہیں گی وہاں یہ وائرس پھیلتا رہے گا اور یہ وائرس جتنا پھیلے گا اتنے زیادہ لوگوں کو اس کا نقصان پہنچے گا میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ یہ وائرس اتنا محلق نہیں ہے کہ جس کو لگے گا ہر کسی کو جام بھا کر دے گا لیکن یہ وائرس سو میں سے دس لوگ اس سے افیکٹی جو ہیں ہسپیٹل میں پہنچتے ہیں اور دس میں سے آگے پھر ایک یا دو ان دس میں سے یا سو میں سے ایک یا دو جو لوگ ہیں وہ اس وائرس کی وجہ سے جام بھاک ہوتے ہیں یہ پوری دنیا میں جو لاکڈاؤن کیا جا رہا ہے اس لاکڈاؤن کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ جو سو میں سے دس لوگ ہوتے ہیں اگر سو میں سے دس ہوں گے جو ہسپیٹل پہنچ رہے ہیں تو ہزار میں سے کتنے ہوں گے سو میں سے دس ہوں گے تو ہزار میں سے سو ہوں گے لاکھ میں سے ہزار ہوں گے اور ملین میں سے پھر ایک لاکھ ہو جائیں گے تو یہ جو لوگ ہسپیٹل پہنچنے والے آپ اندازہ لگائیں کہ ملین میں سے یعنی کہ دس لاکھ میں سے ایک لاکھ لوگ اور ایک کروڑ میں سے دس لاکھ لوگ اگر ہاسپیٹل میں پہنچنے والے ہو جائیں اور ایک دم یہ وائرس پھیل جائے تو دنیا کے کسی ملک کے حل سسٹم میں یہ کپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ایک کروڑ کی عبادی والے شہر میں دس لاکھ لوگوں کو ہاسپیٹل میں ان کو ٹریٹمنٹ دے سکے لہٰذا اس کے پھیلاؤں کو سلو کرنے کا مقصد ہی ہے کہ اتنے لوگ ہی سے افیکٹیڈ ہوں کہ ان کی جو پرسنیج ہاسپیٹل میں پہنچے ہاسپیٹل میں ان کا علاج کرنا ممکن ہو تو اس وجہ سے اس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے پوری دنیا مختلف اقدامات کر رہی ہے تو آپ جس ملک میں بھی ہیں جہاں بھی ہیں حکومت جو اقدامات کر رہی ہے ان اقدامات کے ساتھ تعاون کے ذریعے ہی اس وائرس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ